بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے تمام دیکھنے والے دوستوں کو آپ کے ہوسٹ کا سلام اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا یا نہیں معلوم بھی تو آپ معلوم کر لیں آپ ملٹری انجنئنگ سرویسز میں تقریباً ستارہ سے اٹھارہ سو اینہ جابز کے انانسمنٹ ہوئی تھی جس میں پورے پاکستان سپلائی کیا جا سکتا تھا جس میں لڈی سی یو ڈی سی اسسٹینٹ ہیڈ کلارک اور سب انجنئر اور نائپ کاسٹ ڈرائیوار اور مختلف قسم کی جابز کے انانسمنٹ ہوئی تھی تو اس میں جو تینہ اس کی لاس ڈیٹ پہلے تھی دس ستمبر لیکن وہ ڈیٹ اب ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے تو میں یہ ویڈیو دوبارہ اس لئے بنا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں کمپلیٹ بتاؤں گا کہ کون کون سی جابز کے انانسمنٹ ہوئی تھی اور لاس ڈیٹ اب کیا ہے اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کچھ لمبی ہوگی لیکن میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو تمام پرابلم جو ہیں وہ دور ہو سکیں تو آپ کو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈسکرپشن جو ہے وہ ٹائٹل پہ کلک کریں گے تو نیچے آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گی آپ اس کو جیسے ہی اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح سے اس کا آئیکن ملے گا ٹھیک ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے کسی بھائی کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہاں دیکھ لیں جو جو پوسٹ آناؤنس ہو یہ وہ لکھی گئی ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن ملے گا اپلائی ناؤ آپ نے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے آپ نے نیچے آنا ہے تو آپ کو ایڈویٹائزمنٹ مل رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اسسسٹنٹ کی دیکھیں اٹھارا پوسٹ تھی اسٹینو ٹائپس کی تیز تھی ایڈ کلار کی ناؤ پوسٹیں آتی ہیں اور ڈیٹا انٹرپریٹر کی بھی سے سامیہ آتی ہیں لائبریرین کے ایک سیٹی ساب انجینئر کی جو دو سو اٹھارا سیٹیں تھیں یہ صرف سیول کے لیے تھی یا بیلڈنگ والوں کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ساب انجینئر الیکٹریکل اور میکنیکل کی سیٹیں ہیں اس کے بعد اپر ڈیویجن کلار اس کے بعد سینئر ڈرافٹ مین کے سامیہ ہیں اس کے بعد ٹیلی فون اپریٹر ہے لیبریٹری سیسٹنٹ ہے اس کے بعد چوکی دار ہے سٹور مین ہے چودہ سامیہ ہے اس کے بعد ڈرافٹ مین پلاس سی ہے چودہ سامیہ ہے اس کے بعد کلپر اپریٹر ہے اور اس کے بعد سیول ڈرائیور ہے اس کے بعد بلیو پرنٹر ہے اس کے بعد ویٹر ہے نائب کاسد ایک سو تیرہ سامیہ ہے اس کے بعد میں مالی ہے اس کے بعد ایک کا سامیہ ہے تو آپ نے دیکھ لیں یہ سامیوں کی تداد بدہ یہ ساتھ میں سکیل ساتھ میں qualification یہ ساری لکھی گئی ہیں آپ پہ middle سے لے کر یہ primary سے لے کر جو bachelor تک کے لوگ ہیں وہ اس میں apply کر سکتے ہیں آپ نے simply کیا کرنا ہے اوپر آ جانا ہے جہاں پر apply now کا button لکھا ہوا تھا آپ نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے apply now والے button پہ click کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے اس کو click کریں گے تو ادھر سے آپ کے سامنے یہ show ہو جائے گا آپ نیچے پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اس کی due to holiday last date of online submission has been extended to 15 September 19 2019 یہ جو پہلے date تھی دس ستمبر تھی لیکن اب یہ جو ہے نا پندرہ ستمبر تک آپ اس میں apply کر سکتے ہیں کیونکہ بھی دیکھیں محرم کی تین سے چار چھوٹیاں بیچ میں آگئے ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا ہے date کو extend کر دیا بڑھا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اپنے اگر apply کرنے کا کوئی طریقہ آپ کو نہیں آتا تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے طریقہ بھی جا آپ کو میں بھی تھوڑا سا overview دے دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ جیسے apply nao پہ کلک کریں گے تو اس کو open کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے اس کو open کریں گے تو اس طرح سے آپ کو instruction ملے گی آپ نے read کرنیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو start کر دینا ہے جیسے آپ اس کو start کریں گے تو آپ کو اس طرح سے اس کو پانچ step ملیں گے سب سے پہلے اپنے سینہ اسی نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے domicile دینا ہے اپنا جو domicile اس کے بعد district اس کے بعد gender اس کے بعد religion اس کے بعد disable ہیں کوئی آپ کا problem ہڈی وغیرہ آنکھوں وغیر کوئی بھی مسئلہ آنکھوں نہیں ویسے کوئی مسئلہ آپ کے کوئی body میں بھی مسئلہ ہے اس کے بعد آپ نے verification code دینا ہے اس کے بعد آپ نے next پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ اس کو next پہ click کریں گے تو اس طرح سے next step جو ہے نا آپ کے سامنے open ہو جائے گا سب سے پہلے اپنے ادھر لکھنا ہے applied post آپ کی post کے لئے apply کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد date of birth جو آپ کی پیدائش ہے جو پیدائش ہے اس کے بعد وہ لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے father husband یا پھر کوئی during service ہے تو اس کا نام لکھ دینا ہے اگر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی غیر مسلم ہے schedule customer سے وہ اپنے لکھ دینا ہے اگر آپ کوئی government servant یا کسی در ملازم ہے تو اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے کہ میں اسی دارے میں کام کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے next جیسے کریں گے تو تیسرا step آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر تصویر upload کرنا ہے جو کہ 300 kb سے زیادہ نہ ہوئے اس کے بعد آپ نے name لکھنا ہے father name لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے mailing address یا postal address جو ہوتا ہے وہ لکھنا ہے permanent address لکھ دینا ہے اپنے mobile number دینا ہے دو اس کے بعد examination center کی center میں آپ test دینا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنے draft کا جو code ہے نا draft کا code یا پھر pay order یا پھر postal order جو ہے نا تو اس کا اپنے code دینا ہے اس کے بعد payment date اپنے لکھ دینے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ نے next step کر دینا جیسے next کریں گے تو آپ کے سامنے educational کا جو portion ہے وہ آپ کے سامنے open ہو جائے گا آپ نے simply کیا کرنا ہے metric کے number دینا ہے intermediate کے دینا ہے bachelor کے دینا ہے master کے دینا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی degree ہے تو اس کے number دے دینا ہے ٹھیک ہے جس طرح سے انہوں نے تلیقہ دیا ہوا ہے major subject of ten marks total marks board اس طرح سے آپ نے سارے fill کر کے next پر click دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس last step ہے اس کے بعد آپ نے simply کیا کرنا ہے کہ اپنا کہیں پہ آپ کا experience ہے تو اپنے experience دینا ہے ورنہ اس کو چھوڑ کے next کر دینا ہے next کریں گے تو آپ کو اس طرح سے کریں گے کہ acknowledge i confirm that i detail in mention in above is correct ٹھیک ہے آپ نے یہ سارے پڑھ لینا ہے اس کے بعد submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد آپ کے اس طرح سے آپ کے سامنے show ہو جائے گی کہ آپ کی roll number slip کیا ہے جیسے آپ یہ roll number slip آپ حاصل کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کے سامنے roll number slip ہوگی اور آپ اس کو لے کر test center پر جا سکتے ہیں جب آپ کی test center ہوگی آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کی جو online apply ہے وہ ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا اسے related کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی تھوڑی چھوٹی اور بڑی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو complete طریقہ بتایا date extend ہوئی اس لئے میں نے ویڈیو دوبارہ بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجبوریوں کے وجہ سے جیسے ہمارے شیعہ برادران ہیں وہ تھوڑے اب دیکھیں ان دنوں میں مصروف ہوں گے تو وہ اپلا ہی stem نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں جیسے دس مہارم کا وہ گیارہ باروں کو آپ کر سکتے ہیں ان کے لئے پرابلم دور ہو گئی ہے اور جو رہ گئے تھے ویسے بھائی تو ان کے لئے بھی تھوڑا سا میں نے ایزی کرنے کے لئے کوشش کی ہے کہ یار ان کا پرابلم دور ہو جائیں وہ ٹینشن نہ لیں تو امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کا اچھی لگئے اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ